آج کا اپیسوڈ بہت ہی فنی ہے آسمہ نے صادق کو کام دیا تھا کہ آتا کے بارے میں اچھے سے پتا کرے تو صادق آتا کے گارڈ سے جا کے ملتا ہے اور آتا کا گارڈ بتاتا ہے کہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں آتا کے پیرنٹس یعنی مسٹر محمود اور میسس میرل تب ہی دو عورتیں آتی ہیں اور صادق پتا کرتا ہے کہ یہ لوگ مستقبل بتانے والے لوگ ہیں میسس میرل نجومیوں پر کافی یقین کرتی ہے صادق آسمہ کو یہ سب بتاتا ہے تو آسمہ کہتی ہے کہ تم نجومی والے کپڑے لے آؤ اور اس گارڈ سے کہو کہ شہر میں بہت ہی عالی نجومی آئے ہیں اگر میسس میرل کو چاہیے تو وہ ان کے پاس آ جائیں گے صادق کو بلکل اچھا نہیں لگتا پر آرڈر ہے تو کرنا پڑتا ہے ادھر کومل دوگن سے کہتی ہے کہ آسمہ صاحبہ کتنی عجیب ہے میں سو کو شاپنگ کرنے لے گئی تو کہتی ہے یہ چیزیں بچوں کے لیے نہیں ہوتی ہے دوگن پوچھتا ہے کیا لیاتا تم نے کومل کہتی ہے برینڈڈ بیگز جولریز شالز وغیرہ دوگن کو ہسی آ جاتی ہے کہتا ہے یہ بچوں کے لیے تھوڑی ہی ہے پھر تو آسمہ صاحبہ نے صحیح کیا کومل کہتی ہے آپ بھی ایسا مانتے ہیں آسمہ صاحبہ کو لے کے بیچاری یلدز اور زینب کو کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی صادق آسمہ سے آکے کہتا ہے کہ میرل صاحبہ مان گئی آسمہ کہتی ہے اب دیکھو کیسے میں زینب اور آتا کو تلواتی ہوں صادق بھی لائک اور اس گھر کے سیکڑوں ڈرون شورٹس لینے پڑتے ہوں گے ویسے آج کی دن آئیشہ بہت زیادہ کام کرتی ہے کیونکہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جیسے کی وینش فینش تارنش ہر چیز کا ایڈ اسی سے کرویا جاتے ہیں پروڈیوسر بھی لائک شو ختم ہونے والا ہے جلدی جلدی سارے ایڈز اکھٹے کروا کے پروفٹ کروا لیتا ہوں یہ در صادق انڈین کوسٹیومز لائے ہیں جسے پہن کے وہ اور آسما آتا کے گھر جائیں گے ایز نجومی وہ تو ڈانس پریکٹس بھی کر رہے ہیں جو پتہ نہیں کون سے ملک کا لگ رہے ہیں یلدیس لوگ بھی فائنلی کرائیم سین سے واپس آ جاتے ہیں اوہ اچھا ایسے کوسٹیومز ہیں صادق کا سمجھ آیا پر آسما تو گھومگٹ والی بیلی ڈانسر لگ رہی ہے تو آسما میرل سے کہتی ہے میں ہوں آسو اور یہ ہے وشنو ہمارا ہر ملک میں بہت نام ہے پھر صادق عجیب سے ڈانس کرتے جو کہ پھر یہ لوگ الگ الگ ریچولز کا ناٹک کرتے مستقبیل بتانے کے لئے آسما اوور ایکٹنگ کر کے کہتی ہے آپ کے نیچے آپ کا بیٹا رہتا ہے جس کا طلاق ہو گیا ہے میرل بھی لیک آپ کو کیسے پتہ چلا صادق کہتا ہے یہی تو جادو ہے ہماری آسو سائی وقت آئی لیشز اتنے بڑے لگاؤں کہ پورے گھر کو جھاڑو لگ جائے پھر آسما کہتی ہے ایک بہت ہی بڑی لڑکی تمہارے بیٹے کے آس پاس رہتی ہے اسے سمل کے رہنا اگر کے جانے لگتے ہیں یہ لوگ اور تب بھی آتا زینب کو میرل سے ملانے لاتے ہیں یہ لوگ ڈر سے موہ چھپا لیتے ہیں انٹرودکشن کے بعد آتا اور زینب پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں میرل کہتی ہے آسو اور وشنو زینب کو تھوڑا شک ہوتے ہیں وہ یاد کرتی ہے جب حالی چان اور سو کو وہ کوئی کہانی پڑھا رہی تھی جس میں ایک کھرگوش کے کیریکٹر کا نام تھا بشنو یعنی آسما اسی کیریکٹر کے نام کو اٹھا کر سادک کا نام رکھ دیتی ہے زینب انہیں رکھ کے کہتی ہے آپ لوگ ذرا موڑیں گے دونوں موڑتے ہیں زینب آنکھیں دیکھتی ہے تو 70% یقین کرنے لگتی ہے کہتی ہے دوپٹے ہٹائیں گے ذرا آسما نہیں ہٹاتی زینب کہتی ہے ہٹائیں جلی ہٹائیں آسما ہٹاتی ہے آتا کی ہسی نکل جاتی ہے زینب کہتی ہے کیا ہے یہ سب میرل کہتی ہے کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آرہا آتا کہتا ہے کہ آسما سائبہ زینب کی امی ہے میرل شوک آسما کہتی ہے میں ویسے بھی نجومی ہوں تو ایسی ہی تھوڑا کر رہی تھی بھول جائے اس بات کو زینب کہتی ہے بس امی اب گھر چلے بول کے ان کے ساتھ جانے لگتی ہے اور آتا لوگوں سے معافی مانگتی ہے وہ بھی ہاتھ جوڑ گی ادھر ڈوگن پوچھتا ہے یلدیس دیکھی کیسا گیا ویکیشن یلدیس ایک سانس میں اسے سارا قصہ بتاتی ہے مرڈر کا ڈوگن کہتا ہے کتنا اچھا مووی سکرپٹ سوچ سکتی ہو تم یلدیس جانتی تھی کہ ڈوگن یقین نہیں کر گا اس لئے جان پوجھ کے یہ سب بولتی ہے ادھر آتا کی امی بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ آتا زینب سے پیار کرتا ہے جس کی امی اتنی عجیب ہے آتا کہتا ہے وہ لوگ مزاق کر رہے تھے اور زینب ایسی نہیں ہے پر میرل نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ زینب تمہارے لائف کو خراب کر دے گی آتا غصے میں چلا جاتا ہے میں نے نوٹس کیا جو بھی آسمہ اور یلدیس کو دیکھتا ہے انہیں ان سے ڈر لگتا ہے اچھے لوگ ہونے کے باوجود بھی ایسی حرکتیں کرتے کہ سب ان سے دور بھاگتے ہیں آسمہ زینب سے ڈر کے بیٹھی ہے یلدیس سے ہیلپ مانگتی ہے کہ زینب کو مناؤ یلدیس کہتی ہے کہ وہ صحیح ہے آپ نے اسے زلیل کر دیا آسمہ کہتی ہے کیا کروں وہ ہمیشہ بیکار لڑکو کو ہی چوز کر دیا یلدیس زینب کو منانے جاتی ہے اور آسمہ باہر سے سنتی ہے یلدیس دیکھتی ہے زینب اسے میں ہے کہتی ہے کیا سوچ رہی ہوگی آتا کی امی یلدیس کہتی ہے وہ آتا کی امی ہے اس کا بھلا ہی چاہے گی تو تمہیں اپنا ہی لے گی زینب کہتی ہے جیسے ہماری امی ہمارا کتنا بھلا چاہتی ہے نا یلدیس کہتی ہے تم جانتی ہو ہماری والی نارمل نہیں ہے آسمہ باہر سے کہتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو زینب کہتی ہے ابھی بھی بینہ شرم کے باتیں سن رہی ہے ہماری یلدیس کہتی ہے ایسا مت کرو کہیں امی اس دنیا سے چلی گئی تو زینب کہتی ہے کیا بکواس کر رہی ہو اللہ نہ کرے یلدیس کہتی ہے سب کو ایک دن جانا ہوتا ہے ہماری ایک ہی امی ہے ماف کر دونے آسمہ آکے رونی شکل بنا کے زینب سے مافی مانگ دی کہتی ہے جس سے بھی مافی مانگوا ہوگی مانگ روں گی پلیز ماف کر دو زینب ماف کر دیتی ہے یلدیس اور آسمہ بلکل ایک جیسے ہے ڈراما کر کے منع لیتے ہیں تین سے چار ڈائریکٹرز بدل گئے لیکن ہر کسی نے آسمہ کے کریکٹر کو شو کے آخر تک ایریٹیٹنگ ہی رکھا صبح کومال اور کور دوگن کو بتاتے ہیں کہ شادی دھوم دھام سے نہیں چاہیے تب ہی ان کی میڈ آکے کہتی ہے ایک لیڈی دو بچوں کے ساتھ آئی ہے کور سے ملنے لیڈی بچوں کے ساتھ اندر آتی ہے کور پوچھتا ہے جی لیڈی کہتی ہے میں تمہارے بچوں کو لے آئی ہوں کور شکت ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے بچے بھی اسے ہگ کرنے لگتے دوگن اور کومال شکت کور کہتا ہے کون بچے کس کے بچے لیڈی کہتی ہے میں اپنے شاہر کو نہیں چھوڑنے والی یہ لوگ اور شک کور کہتا ہے آپ آپ کیا کہہ رہی ہے دوگن اور کومال پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے کور کور کہتے ہیں میں خود نہیں جانتا یہ لیڈی بچوں کو اندر بھیج دیتی ہے پھر کہیں میوزک بجنے لگتا ہے اور یہ لیڈی جیکٹ اتارنے لگتی ہے کور پوچھتے ہیں کیا کر رہی ہے آپ وہ لیڈی اپنا اصلی ڈرس دکھاتی ہے کومال شکت دوگن سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں لیڈی بیلی ڈانس کرنے لگتی ہے سیریسلی یہ کیا تھا میری ہسی نہیں رکھ پا رہی ہے گھر پہ آئی پھر کور یہ ہمارے بچے ہیں میں اپنے شاہر کو نہیں چھوڑوں گی پھر جیکٹ اتار کے بیلی ڈانس کرنے لگتی ہے واؤ آسکار ویننگ پرفارمنس ہس ہو یا کرنجی فیل کروں تب ہی سادیک اور آمیری ڈانس کرتے ہوئے آتے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ ریویل کرتے ہیں کہ یہ ان کا پری ویڈنگ پرینک ہے انہیں لگا یہ لوگ خوش ہوں گے ان کے ریاکشن دیکھے کہتے ہیں یہ لوگ گسے میں کیوں ہے ہاں اپنے دوست کی وائف اور سسور کے سامنے ڈانسر والی پرینک کرو گے اور وہ لوگ خوشی سے تمہارے ساتھ ڈانس کرنے لگیں گے ہی نا کوئر لیڈی کو اس کی جیکٹ پہنا کے کہتا ہے سے ابھی تک نکل نہیں پایا دونوں چلے جاتے ہیں کوئر ان کو مارنے آتے ہیں یہ لوگ صفائی دیتے ہیں کومل آتی ہے تو سادیک کہتے ہیں ماف کرنا بھابی کومل کہتے ہیں کیوں مجھے تو غصہ نہیں آیا ڈیٹ کو بھی نہیں آیا سادیک کہتے ہیں یعنی پسند آیا کومل کہتے ہیں بس غصہ نہیں آیا اینیویز تم لوگ میری ہلپ کرنا ہے کیونکہ ایک بیماری کے لیے ہم لوگوں نے ڈونیشن کا پروگرام رکھا ہے یہ لوگ مان جاتے ہیں ادھر آتا زینب سے بات ایسے کرتے ہیں جیسے کی کچھ ہوا ہی نہیں تھا زینب بہت مایوس ہے کہتی ہے جو ہوا اچھا نہیں ہوا اگر تمہاری موم ہمارے بارے میں برا سوچ رہی ہے تو وہ صحیح ہے میں ہوتی تو میں بھی اپنے بیٹے کو ایسی لڑکی سے دور رکھتی آتا ہے کہتے ہیں امی آج ناراضے کل نہیں ہوں گی ہمیں دوسروں کی نہیں سوچنی چاہیے ہم کیا چاہتے ہیں وہ سوچنا ہے کام سے واپس آئی ہے ابھی ابھی پر کہتی ہے کہ ڈوگن سر اور کوور سر ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اگر انہیں پتا چلے گا تو میں تو ان کی امپلوئی ہوں تب جا کے مجھے سمجھ آیا کہ یہ آلیا کی سیکریٹری ایلیف ہے یعنی ابھی کوور کی جو سیکریٹری ہے وہ اینیویز تو فائنلی سادیک کو بھی کوئی ملی فلال اتنا ہے ویڈیو ختم